السلام علیکم my youtube family i hope you are lot doing great welcome back to my youtube channel and welcome back to another video تو آج کی ویڈیو جو بہت زیادہ ہیل فول ہونے والی ہے یونیورسٹی گوئنگ گرز کولیج گوئنگ گرز تینیجرز یا پھر ورکنگ لیڈیز جو کہ آفیس گوئنگ گرز ہوتی ہیں تو یہ ویڈیو بسیقلی سب ہی گرلز کے لیے بہت زیادہ ہیل فول ہونے والی ہے کیونکہ آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کو شیئر کرنے والی ہوں تو ایسی کونکورسی چیزیں ہیں جو آپ لوگوں کے پاس ہر ٹائم میں موجود ہونی چاہیے اس پاؤچ میں سو اس طرح کا پاؤچ ہر ٹائم آگ کے پاس موجود ہونا چاہیے چاہے آپ لوگ ہینڈ کیری پکڑ رہے تو اس میں آپ لوگ اس کو رکھ سکتے ہیں اپنے پرس میں رکھ سکتے ہیں تو سب سے پہلی چیز جو ہم لوگ اپنے پاؤچ میں ایڈ کرنے والے ہیں وہ ہے کوئی بھی اچھا سا بوڈی سپری یا پھر ڈیوڈرن تو آپ لوگ کوئی بھی پرفیوم یا وہ ڈیسپری جو کہ آپ کو اچھا رکھ تو اس کو آپ لوگ کیری کر سکتے ہیں تو یہ اپشنل ہے آپ لوگ اگر ڈیوڈرن کیری کر سکتے ہیں رولن تو اس کو آپ لوگ کیری کر لے اگر آپ کو بہت سمیلی انڈر آمز ہو جاتی ہیں تو آپ لوگ اس کو لازمی طور پر اپنے بیگ میں ایڈ کیجئے گا دین آپ کے پاس جوانا کوئی بھی اچھا سا سن بلوک یا پھر سن سکرین لازمی طور پر ہونا چاہیے کیونکہ جی سن بلوک کے بغیرے تو گزارہ ہی نہیں ہے پھر چاہے گرمیاں ہو چاہے سردیاں ہو یہ جو سن بلوک کرنا کسی طرح کے بھی ہو سکتا ہے تو وہ آپ کے پاس لازمی طور پر ہونا چاہیے کوئی بھی اچھا سن بلوک آپ لوگ لے سکتے ہیں اس کے لیے دین یو مست ہیف سینیٹائزر ایسا ہوتا ہے ہم لوگ باہر کے نہیں کھانا کھانے لگ جاتے ہیں تو ہم میں ہوتا ہے کہ ہم لوگ سوپ باہر کا یوز نہیں کر سکتے وہ بہت سے لوگوں نے یوز کیا ہوتا ہے تو اسے ہاتھ دونر اپنے ہاتھوں کو مزید گندہ کرنے کے برابر ہوتا ہے تو اس طرح جی آپ لوگ اپنے سینیٹائزر اپنے بیگ میں پاؤنچ پر لازمی طور پر ساتھ رکھا کریں تاکہ آپ لوگ اپنے ہیرز کو جلدی سینیٹائز کریں اور آپ لوگ جنہیں اپنے ہاتھوں کو کلین کر لیں اور آپ لوگ جلدی سے اپنے کھاران جوائے کر سکے ٹھیک ہے اور اس کے بعد جی آپ لوگ کے پاس اس طرح کے ٹیشوز ہونے چاہیے آپ لوگ جوٹا ٹیشوز کا ایک چھوٹا سا پاؤچ بھی آتا ہے اس طرح کے پاس لے سکتے ہیں اگر نہیں تو آپ لوگ اس طرح کے چار سے پانچ نکالیں اپنے پاس رکھ لیا کریں تاکہ آپ لوگ اس کی تو اتنے زیادہ ضرورت پڑھتی رہا دینا اس کے علاوہ اگر آپ لوگ ٹو ان ون چاہتے ہیں آپ لوگ اس طرح کے ویٹ وائپس اپنے پاس رکھ سکتے ہیں اس طرح کے چھوٹا بھی مل جاتا ہے وہ آپ لوگ رکھ لیں اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ کو لیکس سینیٹیز لینے کی بھی ضرورت نہیں ہے اور آپ لوگ کو ٹیشو لینے کی بھی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ جو وائپس ہوتا ہے یہ انٹی بکٹریال ہوتے ہیں اور الکوہل فری ہوتے ہیں تو آپ لوگ اپنے فیس کو کلین کر سکتے ہیں اور اپنے ہیرز کو بھی سینیٹائز کر سکتے ہیں آپ لوگ کے پاس فیس واش ہونا چاہیے اپنے بیگ میں اپنے فیس واش لازمی طرح پر رکھ لیں اپنے بیگ میں نیکس آپ کے پاس ایک فیس ماسک لازمی طرح ہونا چاہیے کرونا کا ٹائم پر ہم لوگ سب لوگ فیس ماسک ویر کر جاتے ہیں لیکن ابھی بھی ایسا ہوتا ہے ہمیں ایک ہمیں ضرورت پر جاتی ہے تو ہمیں لازمی طرح پر اپنے بیگ میں ایک ماسک کو کیری کرنا ہی چاہیے تو اس کے بعد یہ چیزیں ان لوگوں کے لیے ہیں جو تھوڑا سا میک اپ لوگ ہیں نو میک اپ لوگ کریٹ کرتے رہتے ہیں تو ان کے بیگ میں یہ چیزیں لازمی طرح پر ہونی چاہیے کوئی بھی اچھا سا تینٹ آپ لوگ لے سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ لوگ کوئی بھی لائٹ کلر کی لیپ سٹکز ویرہ کیری کر سکتے ہیں یا پھر جس طرح کے بھی لیپ شیئرز آپ کو اچھے لگتے ہوں تو وہ آپ لوگ اپنے ساتھ کیری کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ لوگ کو شو کروا دیتی ہوں بھی کیوٹ والوں کی لیپ سٹک تو بھی کچھ اس طرح کیا تو میں تھوڑا سا پلائے کر رہتی ہوں اپنے لیپس کو درمیان میں اس طرح سے بلینڈ کر لیتی ہوں بلکل نیچرل لکھا رہی ہوتی ہے بہت ہی پیاری لگ رہی ہوتی ہے تو آپ لوگ بھی اس ہیک کوئی یوز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ لوگ کو شو کروا دیتی ہوں دوسری لیپس جو آپ میں کیری کر سکتی ہوں اپنے ساتھ ہمیشہ سے کرتی ہوں تو وہ ہمارے پاس جی گلو سپ گرل کے جو اپنے لیپس کے پر ویسلین اپلائے کریں لیپ بام اپلائے کر لیں تو وہ بلکل موسٹریز لگ رہی ہوتے ہیں تو اس طرح سے آپ لوگ نے یہ چیز کا خیال رکھنا ہے نیکس چیز جی اگین میک اپ لورز کے لیے جو کہ تھوڑا بہت میک اپ پڑتے ہیں چاہیے وہ نو میک اپ لکی ہو تو آپ لوگ کوئی بھی اچھی سی بی بی کریم اپنے ساتھ کیری کر سکتے ہیں یا پھر جو آپ لوگ ڈیلی بیسس پر یوز کرتے ہیں اسی کو آپ لوگ ساتھ میں کیری کر لیں تو یہاں پہ جی میں آپ لوگ کو بی بی کریم شوکر والوں نے مارے پاس میسٹروز والوں کی جو کہ اپلائے کیونے اتنی زیادہ نیچرل لگ رہی ہوتی ہے اس کے بعد نیکس چیز جو ہے ہمارے پاس مسکارا مسکارا وہ واحد پرڈکٹ ہے جو کا مجھے میک اپ میں سب سے زیادہ پسند دیا اور یہ پلائے کے وہ اتنے زیادہ پیارا لگ رہا ہوتا ہے اور سب ہی گرز کو اس کو اپلائے کرنا چاہیے اگر آپ کو اچھا لگتا ہوتا ہے لیکن آپ لوگ کے اپنی چوئے سے یہ نہیں کہ آپ لوگ کہیں کہ میں آپ کو فورس کریں اس کو اپلائے کرنے کے لیے سو نیکسٹ ہمارے پاس جی اس طرح کی کاجل پینسل یا پھر بلیک پینسل آپ لوگ اپنے ساتھ کیری کر سکتے ہیں اگر آپ لوگ آئیز میں لگاتے ہیں بلیک پینسل تبہ وہ تھوڑے بہت خراب ہو سکتی ہے تبہ آپ لوگ کے پاس یہ ہونی چاہیے تاکہ دوبارہ سے آپ لوگ اس کو سیٹ کر لیں تو اس طرح سے جو آپ لوگ لیپ لائنر یا پھر جو آپ لوگ آوٹلین کے لیے یوز کرتے ہیں وہ بھی آپ لوگ کیری کر سکتے ہیں اپنے ساتھ سو یہ بھی میرے طرف سے مست ہیو پروڈکٹ ہے جو کہ میرے پاؤنچ میں ہوتا ہی ہوتا ہے اور اس کے بات جی نیکسٹ یہ جو نہ کمپیکٹ پاودر یا پھر لیپ 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 ہے وہاں سے ہمیں سارے انڈر پروڈکٹس مل جاتی ہیں تو یہ انڈر کا برینڈ ہے بہت ہی اچھا ہے لوگ سپوٹر کے طور پر اس کو یوز کر لیتے ہیں کبھی کبھی ایسا فانڈیشن بھی یوز کر لیتی ہوں دین آپ لوگ کے پاس اس طرح کا ہیر کیچر یا پونی یا پھر سکرنچیز جو بھی آپ لوگ یوز کرتے ہیں وہ آپ لوگ کے پاس ایک نیک چیز ہونی چاہیے جو کہ آپ لوگ اپنے ہیرز کو ٹائے کرنے کے لیے یوز کر سکیں ایسا ہو جاتا ہے کبھی اگر ہم لوگ کیچر یوز کرتے ہیں وہاں دوڑ جاتا ہے پونی گر جاتی ہے گم ہو جاتی ہے اس طرح کا کافی چیزیں مسئلے ہمیں آ سکتے ہیں تو اس کے لیے آپ لوگ کے پاس اس طرح کا ہیر کیچر مسٹ ہے اس کو آپ لوگ لیے لازمی طرح پر اپنے پاؤچ میں ایڈ کرنا ہے یہ بہت ہی اہم چیز ہے جو کہ آپ لوگوں کو سکپ نہیں کرنی ہے اس کے بعد نیکس چیز یہ صرف ان لوگ کے لیے چند ایک لوگ جو کہ بہت زیادہ شکین ہوتے ہیں کہ اپنے انہوں نے فیک نیلز اپلائے کرنے ہوتے ہیں یا پھر کہیں بھی وہ ٹرائیل کر رہے ہیں تو ان کو ہوتا ہے کہ تھوڑا بہت ہم لوگ اپلائے کر لیں تو یہ میرے جیسے لون کے لیے اگر آپ لوگ کو شوک ہے تھوڑا بہت تو آپ لوگ اس طرح کی جو نہ فرنچ نیلز جو کہ ارٹیفیشل ہوتے ہیں اس کو آپ لوگ کیری کر سکتے ہیں کبھی کہ بھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ پیچرز گرہ شوٹ کرتے ہیں تو یہ چیزیں تو آپ لوگ کے پاس ہونی چاہیے آپ لوگ کے پاس اچھے سے پیٹس ہونے چاہیے ایک یا دو آپ لوگ نے اپنے ساتھ مست رکھے ہوں تو ان کی ضرورت آپ کو کبھی بھی پڑھ سکتی ہے یا پھر آپ کی کسی فیلو کو نیٹ ہو سکتی ہے تو اس کیلئے جی آپ لوگ کو اس کو لازم طرح کیری کرنا چاہیے تو میں آپ سے یہی کہوں گا کہ پورے پاؤچ میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ یہ چیزیں جو کہ آپ لوگ نے مست مست کیری کرنی ہے اپنے پاؤچ میں اور اس کے بعد جو ہم لوگ لاسٹ بھی چیز ایڈ کرنے والا ہے کوئی بھی آپ لوگ کومب ایڈ کر سکتے ہیں یہاں پہ میں برش آپ لوگ کو دکھا رہا ہوں لیکن اس کو میں ایڈ نہیں کرنے والی کیونکہ ہمارے پاؤچ میں اتنی زیادہ سپیس نہیں ہے کہ اس کو ہم لوگ کیری کریں لیکن آپ لوگ اس کے جگہ پر چھوٹا سا کومب ایڈ کر سکتے ہیں جس کو آپ لوگ ضرورت کے ٹائم پر یوز کر لیں اور یہاں پہ آپ لوگ کو دکھا دیتے ہوں آپ لوگ کے پاؤچ میں کوئی ایکسٹرا منی ضرور ہونی چاہیے ایسی آپ لوگ پہلے سے ایک ایکسٹرا کیچر رکھا ہوئے اپنے پاؤچ میں اور اسی کے ساتھ آپ لوگ نے اپنا ڈینٹیٹی کارڈ یا پھر آئیڈی کارڈ جو بھی آپ کہتے ہیں تو وہ آپ لوگ نے اپنے بیگ میں مست مست رکھنا ہے اس کی بھی ضرورت آپ لوگ کو پڑھ سکتی ہے اس کے علاوہ ٹیشوز پیٹس پر آپ لوگ نے یہ چیزیں سب سے پہلے ایٹ کرنی ہے باقی جذبات میں دیکھی چاہیے لیکن یہ چیزیں جو نا ان کو ہونا ہی چاہیے اور ساتھ میں یہ سن بلوک ڈیفینیٹلی اور سب سے لاسٹ بیجی آپ لوگ کے بہم میں کوئی بھی پین کلر جیسے کہ پینڈل یا پھر ٹیسپرین ایک نائک ہونی چاہیے تاکہ کبھی بھی آپ لوگ کو ایسے کوئی بھی سر میں پینڈلی سٹرہٹ ہو جائے تو آپ لوگ اس کو یوز کر سکے تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو خوپس ہو کہ آپ کے لئے کافیزدہ ہیل فور رہی ہوگی اگر ایسا ہے تو آپ لوگ میری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں اور میں آپ کو ملتی ہے کسی نیکس ویڈیو میں اگر آپ کو کسی اور ٹوپک پر ویڈیو چاہیے تو آپ مجھے کمینٹ سے بتا سکتے ہیں تب تک کے لئے اللہ حافظ